لہذا دنیا کی کوئی ایک بھی حدیث کو کسی بھی لحاظ سے قول رسول کہا ہی نہیں جا سکتا یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء اور ہمارے فقہاء حدیث نام کی عبارت پہنے کے فوری بعد اوکمہ قول علیہ السلام کہتے ہیں یہ کیوں کہتے ہیں اس کا مطلب ہے ان کلمات کا مطلب ہے کہ اس جیسے کلمات کا عادہ کر کے اپنی جان کھولا لیتے ہیں یعنی کسی بھی حدیث کے الفاظ کو اپنی زبان سے عادہ کرنے کے بات کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے یا تو ایسا کہا تھا یا پھر ویسا کہا تھا یعنی یہ خود کنفرم نہیں ہے کہ ایسا میں کیسا کہا تھا کیوں اس لیے کہ ان کے پاس کوئی ایسا آثنٹک کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کنفرم ذریعہ نہیں ہے کہ ہاں واقعی رسول نے ایسا کہا دہر بات ہے بھی اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس شخصیت کو کہا یا مانا گیا ہے ان کے زمانے میں اگر کوئی ٹیپ ریکارڈر ہوتا ان کے زمانے میں اگر کوئی جو ہے ٹائپ رائٹنگ مشین ہوتا یا پھر وہ خود لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے یا پھر وہ اپنی نگرانی میں حدیثوں کو لکھواتے اور اس کے بعد اس کو کنفرم کرتے تو ہم کہتے ہیں ہاں بھئی رسول نے ایسا کہا کیونکہ یہ ریکھیں یہ لیکھیں ان کی طرف سے یہ تصدیق ہے یہ کنفرمیشن ہے انہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے انہا 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 سے جو ہے ساری حدیثیں آئی ہیں یعنی ملکہ پھلانے فلانے فلانے سنا فلانے فلانے سے نہیں ربایت کی اب اس کے بعد یہ علم الرجال کے نام پر یہ سارا جو ہے یہ تاروبار جو چلا ہے نہیں بھئی وہ جو ہے حدیثیں ایسی ہیں ہمارے بڑے علماء نے ان کی ایک ایک جو ہے وہ کون سا رابی کیسا تھا وہ جو ہے اس میں وہ کون سا رابی سقہ تھا کون سا رابی جو ہے کتنا سچ بولنے والا تھا کون سا رابی کتنا جو ہے سچا تھا کتنی نمازیں پڑھتا تھا کتنے سجدے کرتا تھا کتنے روزے رکھتا تھا یہ ان بنیادوں پر حدیثوں کو جمع کیا گیا ان بنیادوں پر یعنی علماء یہ بھی نہیں کر سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ٹیپ ریکارل بھیجتے تیار آسمان سے یعنی علماء بھی ٹیپ ریکارل جب اپنے وقت پر ایجاد ہونا تب تک منتظر ہیں علماء بھی اور خود کیوں نہیں ایک معجزہ کرو کہ رسول کی زمانے میں رسول کی زمانے میں معجزہ ہوتا ہے کہ ان کی زمانے میں یہی تو سب سے بڑا معجزہ ہوتا ہے کہ ان کے زمانے میں وہ جو ہے ریکارڈ کر کے ان کا ٹیپ ریکارل آج بھی ہوتا ہے ان کی کیسٹ آج بھی ہوتا ہے دنیا بھر میں کوئی کسی کو اختلاف نہیں ہے ظاہر بات ہے یہ رسول ہے اور یہ رسول کی آواز ہے ان کی آواز میں یہ سارا سب کچھ موجود ہے نہیں ایسا نہیں اللہ کی رسول یہ کس کے محتاج ہیں یہ ابھی جو ہے کونسی اکیس بھی صدی میں جو معجزات ہو رہے ہیں انسان کے دوارہ انسان کی طرف سے معجزات جو ہو رہے ہیں ٹیکنالوجیکلی اس کے محتاج ہیں انٹرنیٹ کے محتاج ہیں ٹیپ ریکارڈر کے محتاج ہیں سوشل میڈیا کے محتاج ہیں ارے بھائی ایک اس طرح کا ہوئی ہے کوئی ایسا سسٹم اللہ میں یہ نہیں کر سکے کہ اپنے رسول کی زبان کو اپنی اس کے قول کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے محفوظ رکھنے کے لئے کوئی اس میں کنٹمنیشن نہ ہو کوئی اس میں فرجری نہ ہو کوئی اس میں جہاں ادھر ادھر کی رد برل نہ کر سکے کہ وہ رسول کی زبان میں رسول کی آواز میں رسول کی اپنے قول کو جو ہے محفوظ کر لیا جائے کیا ایسا پوسیبل نہیں تھا اللہ میں یہاں کے لئے پوسیبل نہیں تھا آج انسان کے لئے پوسیبل ہے سوٹنی کی بات سوٹی زرہ ارے یہ ایک ایسا سسٹم بنایا جانے ایسے زمانے میں دین کو ہیرا گیا اللہ کے آخری دین کو جو کہ لوگوں کے عنہ کا محتاج ہے سوٹنی کی بات ہے اب یہ یہ معاملہ قرآن مجید کا بھی ہے لیکن ابھی فل وقت میں اس پر ابھی سوال نہیں اٹھا رہا ہوں جب وقت آئے گا اس پر بھی سوالات اٹھاؤں گا تو اب فل وقت میں چونکہ جو ہے حدیث کی بات کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے حدیث کے دخیرے کو سارا کا سارا انسان کے ہاتھوں میں جو ہے چلتا رہا جس میں اللہ کا کوئی دخل ہے نہیں اللہ کا دخل ہوتا کہ جو ہے ان کو بھی کوئی معجزہ دیا جاتا کہ ان کے زمانے میں کوئی ٹیپ ریکارڈر آ جاتا کہ ان کی اپنی آواز محفوظ ہو جاتی ہے اب یہ پوسیلی نہیں تھا کہ جو ہے اس کو کوئی کنٹمنیٹ کر سکے بظاہر بات ہے اس آواز کی حفاظت کی جاتی ہے ایسا نہیں ہوا اللہ کا دین لرخلاتا ہوا ایساں کے ان کی ہاتھوں میں جو ہے انہیں اس کو صحیح بولا انہیں اس کو ضعیب بولا انہیں اس کو موضوع بولا انہیں اس کو جو ہے پناہ بولا اس طرح کی دھگڑوں کے ساتھ ہم تک پہنچائے انتی کی بات دیکھئے قرآن میں بہت سارے رسولوں کے نام آئے ہیں سچ تو یہ ہے کہ قرآن کے اطاعت رسول سے مراد پیش مقررہ طور پر کوئی تیشدہ رسول قطعا نہیں ہو سکتا الرسول کسی مخصود شخصیت کا نام یا اسم معرفہ بھی نہیں بلکہ یہ فقط ایک منصب اور ترسیلی ذمہ داری ہے کوئی بھی رسول محل اس لئے رسول کا حلاقہ ہے کیونکہ وہ رسالہ بردار ہوتا ہے رسالہ کے بغیر کسی بھی رسول کی کوئی وقات یا اہمیت نہیں ہوتی رسول خود بھی عمر بھر اپنے وظیفہ رسالت کے دوران اسی رسالہ کا مطیع و پیروکار بنا رہتا ہے رسول تو یہ بھی نہیں جانتا کہ خود اس کے ساتھ اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا چنانچہ بحیثیت شخص بحیثیت شخص رسول کی موت کے بعد لا محالہ طور پر فطری اور منطقی لحاظ سے یہ الرسالہ ہی الرسول کا عوضی اور قائم مقام بن جاتا ہے سمجھ آئے آپ کو ٹیکنکل بات کر رہا ہوں بھئی جب تک وہ رسول بحیثیت شخص موجود ہے بنیہ میں اس وقت تک تو کیا ہے لوگ اس کی اطاعت کریں گے اب آج بحیثیت شخص وہ رسول آج ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ رسول کسی شخصیت کا نام نہیں ہے وہ ایک منصب تھا اب وہ منصب اس کی اپنی عمر کے ساتھ جوا ہوا ہے اس کی عمر ختم ہو گئی اب وہ جو ہے وہ رسول اب اس پر جنیا میں نہیں ہے تو اس کی جگہ پر اس کا جو ہے سبسٹیٹیوٹ کیا ہے اس کا سبسٹیٹیوٹ وہ کیا ہے الرسالہ ہے اور الرسالہ کیا ہے یہ الرسالہ ہے اسی قرآن کو پہنچانے کے لئے تو وہ آیا تھا نبی یہی تو اس کا مقصد تھا اس کے بھیدے جانے کے اصل اصل وجہ یہی تھی یہ الرسالہ ہی کیا ہے الرسول کا عبادی اور قائم مقام ہے ملاحظہ فرمائیں سورة الاحقات کی آیت نمبر نو میں قل ما کنتو بدعا من الرسل وما اجری ما یفعل بی بلا بکم ان اتبعو الا ما یوحا ایلی وما انا الا ندیر مبین اور یہ بھی ملاحظہ فرمائیں سورة الانعام کی آیت نمبر انیس قل ایو شیئن اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی وبینکم و اوحی لی هادا القرآن لئندرکم به ومن بلگ تو آخری مزید ملاحظہ فرمائیں سورة سباہ کی آیت نمبر پچاس قل ان ضللت فا انما اضل على نفسی و ان احتدیت فبما یوحی لی ربی انہو سمیع قریب یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ رسول خود بھی بہت اور بھٹک سکتا ہے دیم آپ کیلئے رسول خود بھی بہت اور بھٹک سکتا ہے اگر اس کو اس کی رب کی طرف سے کوئی بحی نہ ملے تو رسول خود بھی بہت اور بھٹک سکتا ہے جان لینا چاہیے کہ قرآن کے لفظ رسول کو اپنی من مرضی سے نامزد یا کسی پیش مقررہ فرد شخصیت کے لیے مختص کر دینا ایک ایسی بے تکی اور بے بنیاد رویش ہے جس کی قرآن سے توسیق نہیں ہوتی نہیں ہوتی حدیث کی اتباع اور شخصیت محمدی ہے اب جس شخصیت کو مسلمان اپنا نبی یا رسول کہتے ہیں اور وہ ان کی اتباع کرتے ہیں تو میں اس معنی میں یہ محمدی شخصیت کہہ رہا ہوں حالانکہ قرآن کا محمد کوئی اور ہے قرآن کا محمد کوئی اور ہے لیکن تاریخ اور حدیث کا محمد کوئی اور ہے اس بات کو میں اس سے پہلے بارے کر چکا ہوں یعنی اسلام سے متعلقہ کتابوں میں دو عدد محمد وارد ہوئے ہیں ایک وہ جو قرآن میں تھا دوسرا وہ جو حدیث میں ہے ایک ہے ہے اور ایک تھا ہے قرآن والا کیا ہے تھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث والا کیا ہے وہ ہے تو اب یہ یہ بات جو ہے جو محمد ابن عبداللہ کی بات ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک پروٹوکال کو فالو کرنا میرا یعنی مطلب میرا وعدہ ہے میں اس کو فالو کر رہا ہوں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخصیت کو نبی سمجھا یا سمجھایا گیا مانا یا منوایا گیا ہے میں اس کی بات کرتا ہوں کہ اس کی اطاعت جو کی جاتی ہے یہ اصل میں قرآن کے یکسر مغائر ہے تو کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں اپنے علاقے سے ہزاروں میل دور اور اپنے وقت خدوث کے صدیوں بعد عباسی شہنشاہوں کی زیر نگرانی لوگوں کے ہاتھوں ہیداد اور اختراع کردہ ذخیرہ حدیث کو قرآن سے خواہ مقا جوڑ دینا قرآن پر ایک طرح کا ظلم عظیم ہے ظلم عظیم ہے کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مہیمن ہے اپنی پچھلی کتابوں پر مزید براہ یہ قرآن مصدق ہے اپنی پچھلی کتابوں پر نہ کہ اپنی اگلی کتابوں پر قرآن کے بعد میں نجانے کون کون سی کتابوں کو لوگوں نے اپنے آپ میں تو اپنے طرح پر تلاشا ہے لکھا ہے قرآن سے اس کا کیا لینا دینا بھئی؟ کیا قرآن اس کا مصدق ہے؟ بتائیے علماء علماء اکرام سے میرا سوال ہے کہ کیا قرآن اپنے بعد میں لکھی جانی والی انسانوں کے ہاتھوں لکھی جانی والی کتابوں کا مصدق ہے؟ جواب بھی لیے قرآن کے بعد بھات بھات کے انسانوں کی طرف سے گھڑی جانی والی کتابوں کو یہ قرآن نہ تو جانتا ہے نہ پہچانتا ہے اس زمن میں خود قرآن مجید پرقان حمید کے اندر سے دلائل اور براہین ملاحظہ کرمائیں دلیل نمبر ایک قرآن کنتم تحبون اللہ فاکتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور الرحیم تین کی اکتیس ترہا بتا دیجئے کہ اس آیت کے کون سے لفظ سے یہ لازم ہوتا ہے کہ حدیث کی اتباع کرو اور مجرد طور پر شخصیت محمدی کی اطاعت کرو اس میں پوری آیت کے کون سے لفظ ہے؟ کہ شخصیت محمدی کی اطاعت کا حکم ہے اس میں دلیل نمبر دو چار کی انساٹھ اس آیت میں قرآن مجید نے صرف اللہ کی اطاعت اور الرسول کی اطاعت کا حکم دیا الرسول اور یہ یاد رکھی ہے کہ الرسول کسی شخصیت کا نام نہیں ہے کسی شخصیت کا نام نہیں ہے اس میں معارفہ نہیں ہے الرسول تو کیا ہے؟ ایک منصب ہے؟ ایک ترسیلی ذمہ داری ہے اس طرح سے میں نے ابھی بازے کیا کہ رسول خود بھی اپنی وحی کا مطیع اور فرمابردار ہوتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے اس کو فالو کرتا ہے رسول جس وحی کو فالو کر رہا ہے ظاہر بات ہے رسول کی زندگی کے بعد یہ دو وحی ہے وحی اسی کو فالو کرنا اس کے فالوئرز کی ذمہ داری ہے یہ ہے اصل بات یہ نہیں کہ تقریباً دھائی سو تین سو سال کی بعد لوگوں نے اپنے طور پر عناعنا کے طور پر جن کتابوں کو لکھا اس کو فالو کر رہے ہیں قرآن نے کہیوں تم دیا ہے اس کو قرآن کی کونسی آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ عناعنا والی کتابیں ہیں جن کو بخاری مسلم بخاری مسلم بخاری مسلم کہا رہتا ہے کیا ہے بھئی کیا حیثیت ہے قرآن کے سامنے بخاری مسلم کی کیا حیثیت ہے قرآن مدید فرقان حمید کے سامنے بخاری مسلم کی حیثیت کیا ہے علی بھائی بتائیے آپ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا بھئی آپ کا عقیدہ ہے آپ کا ایمان ہے ظاہر بات ہے آپ یعنی اپنے تقریب کے ایک گھنٹک اگر آپ کا لیکچر ہے تو اس میں آپ کم سے کم سو دفع بخاری مسلم کا نام دیتے ہیں ایسے دیسے کہ گویا یعنی یہ بخاری مسلم میں دین ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ جو اعلان کیا اللہ نے غلط کہا ہے اللہ نے اپنی کتاب میں دین کو مکمل کر دینے کا جو ہے جو اعلان کر دیا ہے تو اللہ کا اعلان غلط ہے تو آپ یہ دیا ہے دلیل نمبر تین فار کی اسی اس آیت سے تو بالکل یہ واضح ہو گیا کہ الرسول کی طاعت ہی اصل میں اللہ کی طاعت ہوئی ہے یعنی آج ہمارے پاس بحثیت رسول کوئی شخص مدود نہیں ہے تو آج ہمارے پاس کیا ہے الرسالہ ہے جو کہ الرسول کا قائم مقام ہے جو کہ الرسول کا عبضی ہے رسول کا سبسٹیٹیوٹ کیا ہے الرسالہ ہے رسول بحثیت شخصیت رسول ہے اور شخصیت کے چلے جانے کے بعد الرسالہ ہی اس کا اس کی مقام پر کھڑا ہے قائم مقام ہے یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ رسول خود بھی اسی الرسالہ کو فالو کرتا رہا پوری زندگی رسول خود بھی اپنی زندگی میں فالو کس کو کرتا تھا الرسالہ کو کرتا تھا اور رسول کا کام ہی یہ تھا کہ الرسالہ وہ الرسالہ کو وہ جو ہے لوگوں تک انسانوں تک پہنچا دیا رسول کا کام ختم ہو گیا رسول کو ان پر داروغہ بن کرنی آیا تھا اس کا کام تھا کہ یہ ترسیلی ذمہ داری تھی اس نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا اور رسالہ کو لوگوں تک پہنچا دیا اور اس کے بعد تبعی طور پر وہ اپنی وہ دنیا سے چلا جا چکا ہے تو اب اس کی جگہ پر کیا ہے اس کی جگہ پر الرسالہ ہے الرسالہ کیا ہے ظاہر بات یہی تو الرسالہ ہے اس کی تو ہم بات کر رہے ہیں جسے اللہ کی کتاب کہا جاتا ہے اللہ کی کتاب کو پہنچانا اس کا مقصد تھا وہ پہنچا دیا اور چلا گیا تو آج ہم کس کو فالوغ کریں گے اللہ کی کتاب کو کیونکہ اللہ کی کتاب کے بارے میں خود آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور رسول کا قول ہے انہو لقول رسول کریم ہے نا اچھا دیکھیں کہ یہ جو چار کی اسی ہے اس آیت سے تو بالکل یہ طور پر واضح ہو گیا کہ الرسول کی اطاعت ہی اصل میں اللہ کی اطاعت ہوئی آج ہمارے پاس بحیثیت رسول کوئی شخص موجود نہیں اس لئے اصولی اور منطقی طور پر الرسالہ ہی الرسول کا عبادی اور قائم مقام بن چکا ہے لہذا جو کوئی الرسالہ کی اطاعت کرے گا وہی در حقیقت الرسول کی اطاعت کے نصداق و مرادف ہوگا چنانچہ الرسول کی اطاعت ہی بلاخر اللہ کی اطاعت کہلائی الغلد اس آیت میں بھی ذخیرہ حدیث کی اطباع اور کسی متعین شخصیت کی اطاعت کا سرے سے کہیں کوئی اشارہ تک نہیں پائے جاتا دلیل نمبر چار دو کی ایک سو انتیس اس آیت کے کسی بھی لفظ کا کوئی بھی تعلق نہ تو قرآن کے خارج سے ہے اور نہ کسی محمد کی شخصیت سے ہے الحکمت کو حدیث یا سنت کا متراجب گردانہ ایک طرح کی خود فریبی ہے الحکمت القتاب الحکمت کیا ہے القتاب کے اندر ہے جس طرح سے الفرقان ظاہر بات کوئی ہے قرآن ہی حاصل میں فرقان ہے قرآن ہی محیم ہے قرآن ہی حکمت ہے حکمت کے نام پر یہ جو ہے پورا پندورا باک جو کھولا گیا ہے یہ تراشا گیا ہے اس کا دین سے کیا رینہ دینا اللہ کے دین سے ان کا کیا تعلق ہے دلیل نمبر پانچ وَمَا آتَاكُمَ الرَّسُولُ فَقْضُوهُ وَمَا نَحَاكُمَ عَنْهُ فَنْتَهُو یعنی انساٹھ کی ساتھیں آیت ہے اس آیت کا مضمون اور اس کا سیاق و سباق صاف طور پر بتا رہا ہے کہ اس میں جو بات ہو رہی ہے اس کا تعلق تو مال فیع کے دینے اور روکنے سے ہے حالی بھائی آپ کو پوری طرح سے اندار ہے آپ بہت خوبی علم لگتے ہیں کہ یہ آیت اس آیت کا ریفرنس وہ بھی ادھورہ ریفرنس اس پوری آیت کو نہیں پڑھنے پڑھ جاتا بلکہ پوری دنیا کے مسلمان اپنی مقصد براری کے لیے اپنی بات کو جو ہے ثابت کرنے کے لیے اس پوری آیت کا یہ ٹھوٹا سا ٹکڑا لے کر لوگوں کو بے خود بناتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ جتایا جاتا ہے کہ اس میں یہ کہا گیا کہ رسول نے جو قد دیا کیا ہے وہ حدیث ہے ارے بھائی وہ تین سو سال کے بعد تو ورود میں آیا نا اس کو رسول نے دیا ہے کسی بات ہے لیکن داہر بات ہے دنیا کی آدم اس سرح کی عقیدے کو لے کے چل رہی ہے دانتوں سے پکڑ کر تو اب آپ دیکھیں کہ اس آیت کا سیاق و سباق صاف طور پر بتا رہا ہے کہ اس میں جو بات ہو رہی ہے اس کا تعلق تو مال فیع کے دینے اور روپنے سے ہے تنہا کہ یہ آیت بھی نہ تو حدیث کے بھندار سے کوئی تعلق رکھی ہے اور نہ کسی محمد کی حسدی سے سولہ کی چوالیس اس آیت کا سلسلہ قلام اور منشاہ و مراد بھی مطلقا نہ تو حدیث ہے اور نہ کوئی ذات محمدی ہے جلیل نمبر سات چار کی پینسٹ اس آیت میں کسی ایسے شاخصانے کا ذکر ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منصفانہ فیصلہ کر دیا تھا لہذا اس آیت کا بھی کتوب حدیث سے ہر جس کوئی رشتان آتا نہ تو قریب کا ہے اور نہ دور کا ہے دلیل نمبر آٹھ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْضُ اللَّهُ وَالْيَوْمَ الْآخِرَى وَدَكَرَ اللَّهَ كَتِيرًا تینتیس کی اکیس اس آیت میں آخر کس شخصیت اور کس رسول اللہ کے اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کی بات ہو رہی ہے کیونکہ قرآن کے اندر اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ تو باقاعدہ نام لے کر ابراہیم اور ان کے سنگتیوں کا بھی موجود ہے ملاہدہ فرمائے سورة الممتحینہ کی آیت نمبر چار قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي اِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ الی آخری ساٹھ کی چار بھئی اصل اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ تو ابراہیم کا ہے قرآن میں کسی اور شخصیت کا نام نہیں لے کر کہا گیا تو آپ ایسے کہ سکتے ہیں کہ کسی اُسْوَةٌ فالو کرنا ہے اگر آپ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فالو کرنا ہے تو ابراہیم کا اُسْوَةٌ نام لے کر کہا گیا جبکہ اُسْوَةٌ سورة احضاب کی آیت میں کوئی نام نہیں ہے وہاں پر مجرد رسول اللہ کہا گیا ہے رسول اللہ تو قرآن کئی ہیں بھئی رسول اللہ تو موسیٰ بھی ہے رسول اللہ تو عیسیٰ بھی ہے اس میں سے کسی کو بھی فالو کر رہے ہیں اچھا دلیل نمبر نو وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَةِ اِنْهُوَا إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَا سرپن کی تین اور چار ظاہر ہے ان آیتوں میں بھی کوئی اشارہ کنایا تک حدیث یا اس کے خزانے کی طرف نہیں پائے جاتا اہلِ علم کو سمجھنا چاہیے کہ میں جو ہے مختصر انداز میں ریان کر رہا ہوں اب اگر ایک ایک آیت کی جو ہے جو بدیل دیڑاتی ہے جو استدرال کیا جاتا ہے اس کو میں اس کو واضح کر سکتا ہوں کہ اس میں کوئی کہیں بھی جو ہے حدیث کو ماننے کا کوئی ذکر نہیں ہے قرآن حدیث کو یا سنت کو ماننے کے حکم سے خالی پڑا ہے پوری طرح سے خالی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ مجھے سوپر تھینکس اور پیٹریون کے ذریعے سپورٹ کیجئے ہمارے کام کو شیئر کیجئے اور لائک کیجئے اور آل نوٹیفکیشن کے لیے گھنٹی کے آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ کو ساری نوٹیفکیشن ملے جی شکریہ خدا حافظ موسیقی